میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بوک اور آج بات کریں گے کرناٹکا کے بائی الیکشن کے بارے میں ہمارے ساتھ بہت قابل گیسٹ ہے اور ان سے ٹپ نہیں لیتے ہیں بی ایس پی کے کنوینر ہے اور ہمارے کانگریس کے لیڈر ہے ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کے کانڈیڈیٹ ابھی تک ایناؤنس کیوں نہیں ہوئے ہر بار جتنے بھی ویک پارٹیاں ہوتی ہیں بی ایس پی نمبر تھری پارٹی ہے نوات میں بہت سٹرونگ ہے لیکن کرناٹکا میں اتنی سٹرونگ نہیں ہے لیکن یہ پارٹی اپنے لوگوں کو ایناؤنسمنٹ بعد میں کیوں کرتی ہے اس کا کوششن ان سے پوچھا جائے گا اور ابباس صاحب ہیں ان سے بھی ایکسپورٹ کمنٹ لیں گے یہاں پہ ریزوان صاحب ہیں ان سے بھی پوچھیں گے اور ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے جانی مانے میتھمیٹیسین ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ اب تک کتنے ووٹ دیئے ہیں تو شریعر بھائی آپ سے پہلا سوال کی بی ایس پی سے کینڈیڈڈ ایناؤنس کیوں نہیں ہوا دو تین کینڈیڈڈ شورٹ لسٹ ہوئے ہیں ہم لوگ وہاں کی دیموگرافی دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں انفورچنیٹلی میریٹ پہ نہیں دیموگرافی پہ الیکشنس لڑتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم لوگ کسی ایک کیسٹسٹ آنگل بھی اس کو دیں گے خابل لوگ ہیں دیکھیں گے کانگرس کس کو فیل کریے ہماری دو پارٹی ہیں ہماری دو پارٹی ہیں تو کانگریس کے ادھر تائیپ ہے آپ کا کہ کانگریس کو دیکھ کے آپ انانونس کریں گے تائیپ نہیں ہے اس لیے انانونس کریں گے تو تائیپ نہیں ہے اگر آپ تائیپ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو تائیپ کم دیں گے تو وہ اپنے آپ کی مارکٹنگ جس کو آپ بولتے ہیں وہ کب کرے گا یہ ہماری ایک بھوجین ایڈیولوجی ہے which is against ideology of you know INC and other other party بھوجین کیا ہے بھوجین وہ ہیں جو forward classes کو چھوٹے سا بھوجین تو ہم لوگوں بھی اس ideology پہ ہم لوگ لڑیں گے we are trying to find our feet ہم اس لیے ویٹ کریں گے ہر جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کچھ exceptional ہے کہ ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے شیڈیول کا شیڈیول ٹریک ہمیسا سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے تو اسی طرح آپ انانونسمنٹ بھی سب سے پیچھے کریں گے کہہ سکتے ہیں مسلم کو بھی ہیں جو مسلم کے minorities ہیں وہاں پہ سیوہ جی نگر ہیں یا دوسرے consequences ہیں ہم لوگ ان کو study کر رہے ہیں میرے MPs آجتے ہیں اس کے حساب سے ہم کریں گے politics support آج کیا ہے سیوہ جی نگر کی بات کی تو میں اپنے روشن علی صاحب سے پوچھیں گے کہ سیوہ جی نگر جو ہے اس election میں بہت ہی important seat وہاں پہ ابھی تک Congress کا candidate announce تو نہیں ہوا ہے لیکن ایک دو لوگ اپنی marketing شروع کر دیا ہے کیا سوچ کر دیکھیں لوجیکل انڈ پہ تیس سال سے ایک ہی چہرہ ایک ہی فیس ہاں پر پاور میں تھا تو circumstances نے اور opportunity اپنے مفاد کے لیے ایک بندے نے ہماری Congress Party چھوڑ دی اپنے save got concept کے اوپر concentrate کرنے کے لیے تو second line leadership نہیں ہے شیوہ جی نگر میں چھوڑ دیا لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ابھی تک candidate announce نہیں کیے لیکن marketing کیسے شروع ہو گیا بینہ announcement کیا under the table setting ہوا setting کیا بات رہا ہوں پھر پتا کیسے چل جاتا ہے پھر پتا کیسے چل جاتا ہے اور آپ field میں گھومنہ شروع کر دیتے ہیں فرانسا aspirants ہونا گناہ ہے کیا نہیں یہ بات نہیں گناہ وہ بات نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جا کے market میں مل رہے ہیں اور لوگوں کو بول رہے ہیں کہ ہم کو ticket مل چکا ہے پھر ایک دوسرا بندہ بھی جاتا ہے بولتا ہے میرے کو بھی لے گا تو ایک جنتہ کیا سمجھے کہ آپ کے پارٹی کے اندر یونیٹی نہیں ہے میرے حساب سے یہاں یونیٹی کی بات نہیں ہے یہاں پر aspirations ہیں aspiring کرنا غلط بات نہیں ہے اور ہاں چار پانچ لوگ youngsters ہیں جو aspire کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے تو اس میں نہیں آپ پانچ لوگوں کی بات تو چھوڑ دی یا بھی صرف دو لوگوں کا نام گھوم رہا ہے جو آپ کو ہی معلوم ہوگا ایک تو رضوان عرشد ہے جو آپ سے گھومنا بھی شروع کر دی ہے ان دونوں کا نام بارو نمبر ون نمبر ٹو میں چل رہا ہے تو اب یہ بتائیے کہ یہ بینہ انانسمنٹ کی یہ لوگ گھومنے کیسے لگتے ہیں کیوں کہ وہ اوپر سے پتا چل جاتا ہے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں تو اس میں گلتی کیا ہے مارکٹ میں میسیج کیا دے رہے ہیں کہ آپ کے ٹیم کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ کسی ایک کو دیا جائیں گے کانگریس پارٹی میں جب دیسیشن ہوگا جب بی فارم کسی کو دیں گے اسی کے ساتھ ہی ہم لوگ جڑائیں گے اس وقت دیکھیں گے یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ایکسپرٹ کومنٹ دیجئے کہ ایسے حالات کیوں ہوتے ہیں پارٹیاں کیوں لیٹ ٹکٹ کا لوگوں کا انانسمنٹ کر دی یہ حالات انڈین ڈیموکرسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے جن کا نام یہ لے رہے تھے جو بھی ہیں بالکل اوپرچنسٹ ہیں اور ان کو وہاں کی عوام نے نکار دیا ہے ابھی ووٹنگ میں پتا چلے گا یا ان کی گنڈی گٹر سے گنڈی راجنی تھی چلے گی ہمیں ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ جنتہ دلوٹ مجھے یہ بات نہیں کرنی ہے کہ بندہ کون خراب ہے کون اچھا ہے میں یہاں صرف یہ بات کرنا ہے انانسمنٹ کیوں لیٹ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر ہم کسی کا کچھا چھٹا نکان لے سرو کریں گے تو ہر کسی کا ایک ریپورٹ کارڈ ریڈی ہو جائے گا کسی کا نائنٹی پرسن کرپشن نکلے گا کسی کا ستر لکھلے گا لیکن سارے کے سارے کرپ نکلے گے دیکھیں coming back to the point سیواجین اگر بھائی الیکشن I appeal to the voters میں دارش کر رہا ہوں insist کر رہا ہوں کہ آپ لوگ awareness لائیے especially the youths جو بھی new voters ہیں connect کریں آپ society سے دیکھیں اتنی خراب حالت ہے ہماری رہا ہوں the highest rate of crime be it drugs or you know underworld activities it's in سیواجین اگر who's responsible for it the so called leaders who proclaim یہ تو آپ کے party آپ کے party سال دیکھی لیکن میں بولا کانگریز کی کنام میں بولا کانگریز کی بات کنام میں بولا کانگریز کی رول رہا ہے کہ یہ جتنی مسئلے آپ بولے یہ سارے مسئلے سب کو پتا ہے اور وہ جو لوگ لیڈر تھے اس میں شریک تھے کبھی کچھ کیا نہیں تب یہ بتائیے کس ٹائپ کے لوگوں کو آپ لے کے آئیں گے کانگریز سے اچھے ٹائپ کی لوگ آنا جو ہیں چل رہے ہیں مارکٹ میں ان دونوں میں سے کوئی اچھا ہے آپ کے کانگریز کے طرف سے جو کی لوگوں کو پتا ہے آپ کو بولنا ہے میں کسی کے طرف سے تعریف نہیں کر سکتا آپ بتائیے کہ آپ کے دو کانڈیڈیٹ میں سے کون سا کانڈیڈیٹ جیادہ ہونیس ہے میں کانگریز سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں سوسائیٹی کے بارے میں اور کمیونیٹی کے بارے میں اس لیے apart from party ایفلیشن ہم لوگ سوشو اکنومک ڈیولیپنٹ کیوں پر کانڈیڈیٹ کرنا چاہیے اب دس منٹ پہلے آپ بات 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 فورم ہے کانڈیڈیٹ بات کانڈیڈیٹ 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 کانڈیڈیڈیٹ 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 کانڈیڈیڈیڈ لیکن آج رجوان اسات کو دیکھائیں کہ روشو کچھ کر رہے تو سٹر روشو باؤ کہ آپ کی حکم اسٹہ ہے تا آپ کے حقاتہ ابھی رجوان اسات ہے ایک اس ملکہ پر ایک بھی روی ہے چلی ایک چیز اور پوچھتا ہوں آپ لوگ سے سب سے جو پہلے جواب دے رہے ہیں کہ ایک جنتر دل سے کانڈیڈیڈ کا نام باہر آیا ہے انہوںسمنٹ تو نہیں ہوا ہے لیکن جہاں تک میڈیا میں ابھی تک بتائے اور ان کے فیس بکک ایک آنٹ سے پتہ چل رہے ہیں کہ تنویر حمض صاحب وہ جنتہ دل سے لڑنے والے ہیں سب سے پہلے پوچھ رہا چاہوں گا میں شریعہ روائے سے کیسے کانڈیڈیٹ ہے اچھے کانڈیڈیٹ کانڈیڈیٹ کام کریں گے وہاں ایلٹ کر کے دیکھ کیا لگتا ہے جیتیں گے ہونس چاہے دیئے گا ہو سکتا ہے آپ کے دوست دنگے لیکن آپ یہاں پہ ایک صحیح محسیز دینے کی پوشش کی میں آپ کے پاس بھی آنگا جانتے ہیں میں ان کو پرسنل ہی مل کے بولا کہ اس وقت مت کنٹس نہ کریں لیکن جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم نہیں جیتیں گے تو پھر کھڑا کیوں ہوتے ہیں دیموکریٹی ہمارا سبجیکٹیو ہمارا سبجیکٹیو ہمارا سبجیکٹیو پینین ہے کہ ہم سوچیں کہ کیوں کھڑے نہ کھڑے but ان کو he is convinced that he will win تو یہ کنوکشن جو ہے اب اس سے کچھ نہیں کر سکتے دیکھئے ہم لوگوں نے تین روڈ شو کیا ہے تین فیلڈ کا سروے کیا ہے اس میں سے کہیں بھی ایک جگہ جانتے دل کا نام نہیں ہے جو کی ٹاپ نام جو آئے وہ میں بتاتا ہوں کانگریس اور بی جے پی لوگوں نے یہی کر ہماری روشن ساہب کی اور کسی انڈیویجول کا بات نہیں ہے لوگوں نے پارٹی کی بات کی کیا کیا خبر کو بات کرنے کسی انڈیویجول کا بات کرنے شواجینگر کے لوگ بکاوز اے ای وی السیم آئے سکام ہیں آئے شواجینگر کو بہت بہت وہاں پے こلاپس ہوا جنہیں گے کونیا کہ لبنیدی کونید کیا لیکن میڈیگا کونی تحملتی بیشتی ہیں سیال بے ایت پر اکم ایت پیش کرد ویشتی اینجا مجھے دیوار جو تجرے ویشتی ملوست ڈا بیشتی دیوار پر اکتر اینجا تشکم لگیشتی اچانی ایت مفاریت اشتی اور اینجا پر اکنی دیوار اگر ملوست کنیدی نیست دیوار ج بچ جو میڈیگا کونیدی when you know that the constraints is going down so that is not a justification میرے خیال سے دوسرا پارٹی اس کا ہے bjp bjp will only survive on thrive on communism اب وہاں کے demography کے حساب سے 90 000 muslims نہیں ہیں تو tanvir کا یہ سوچنا تھا کہ مجھے چانس 70 000 ہے چانس نہیں تو i don't know it's anybody's game ابھی کے سروے سے ابھی کے سروے سے ابھی کے سروے سے وہ بتاتا ہوں کیوں وہ بتاتا ہوں کیوں تنویر احمد کتنا لیں گے not more than three thousand vote sdpi muslim candidate they will not cross more than five thousand vote ٹھیک ہے اس کے بعد سے آپ آجائیے دوسرے کوئی muslim candidate اگر congress سے بھی muslim ہے تو muslim vote تھا اسے بڑھ جائے گی جو bjp کی 20 percent vote ہوگے گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں نا فران صاحب اب یہ سوچ کے ایسا یہ کرنا ہے ہم لوگوں کو اب آز میرے بھائی روش we have to community like say lingard gaudan platform میں جو اس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ let us feel one good candidate from any political party تو پہلے سے کام کیوں نہیں کرتے میں یہ بھولتا ہوں آپ دیکھیں ایک ایمے کا جب issue ہوا تو bspi میں یہ جانتا ہوں آپ لوگ نے دو تین میٹنگ بھی کیے جانتا تل نے کیا کیا ایک major problem ہوتا ہے ایک major scam ہوتا ہے اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ vote vote کس لوگوں سے مانگیں گے ان کا party کے بات بہتا ہوں سنویے تنویر میرے personal friend ہے اچھے آدمی ہیں اچھے politician بھی میں مانتا ہوں ان کو ان کے political leadership اچھی نہیں ہے ان کا ان کے leadership کا ہی نام آ رہا ہے آئی ایمے میں 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 ان کو بھولا بھی ہے کہ آپ یہ baggage سے جا کے کئیس آپ اس سے vote بولا میں تو اب اس کا جواب میں یہاں ہی دوں گا on his behalf i will not answer you ask him یہ کوششن میں آپ کو پولا نا پوچھے پولکے رزوان صاحب آپ جانتے ہیں نا ان کی leadership کا نام آ رہا ہے اور ان کا leader یہ بھی بول دیا کہ we will not allow BJP to collapse میں تو پوچھا ہوں ان کو یہ یہاں کونٹردیکشن میں تو سنویر کو یہ بول دیا کہ آپ کو بھلی کا بکرا بنا رہے ہیں میں تو رکھی دیا facebook پہ تو میں آئی ایس ای بیس پی leader and you know one thing second thing as a friend i am really concerned for him کہ he is being made a sacrificial quote میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں یہ بتا دیتا ہوں میں کسی کے against میں نہیں ہوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جانتا کو سمجھ میں آئے کہ ہم کو کرنا کیا ہے تو جب تک ہم clarity نہیں دیں گے اپنے ویورز کو ان کو نہیں پتا دے لگا decision کیا لے میں میں as a leader whatever servant of the community or evaluator of the community میں ہمیسے یہ سوستا تھا even from the Bojan Samaj Party کھابل candidate کو ہمارے بھی ہیں آپ کا pointed question میں میں آپ openly نہیں دے سکتا ہوں میں میں کھڑا بھی سکتا ہوں ہم لوگ اچھے کھاسے جیت بھی سکتے ہیں کیونکہ situation بہت ہے لیکن وہی question raised ہوتا ہے کہ you know all different muslim community کے لوگ آنکے ایک ہی کانسٹینسی میں آنکے پڑ گئے تو اس کا impact کیا ہوگا سی ہماری Bhojan Samaj Party کیا ہم نے مایاتی ہم ہمارے high command میں کیا بولی ہے کہ 15-30 میں 6-7 muslims کو دے دو we want to send out a signal that you know Bhojan یہ Bhojan movement میں muslims integrate ہوگے جتنے بولکے ہم یہ ہے ہم ویٹ کرنا ہم دیں گے political reality پر ہی دیں گے ہم unnecessary جا کے waters کو spoil نہیں کریں خان صاحب you accept that you have a high command definitely we have a high command see i have a minute روان صاحب i will qualify what i have said there is a high command but the authority has been given to me here that i can feel seven to eight muslim candidates on my own give their B form that is the direction of the high command ریزوان صاحب یہ بتائیے کی جتر دل کے بارے میں کیا رہے آپ کی جو candidate کا نام آ رہا ہے کیا لگتا ہے کہ یہ candidate کچھ جیت پائیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان کے دماغ میں صرف کانگریس ہی ہے کانگریس کچھ نہیں کرنے کے باؤجور بھی کانگریس ہی ہے اگر تم کسی یہی candidate جنتہ دل سے کھڑا تو بھی نہیں لہے کیونکہ ایک کنظیم پیچھے کام کر رہی ہے صرف کانگریس کو دو اگر شریع کھان کھڑے تو ان کو بولتے بی جی پی ایجنٹ ہے اگر ایجنٹ ہے تو کیوں ہم ایجنٹ ہم پچھلے سبتر سال سے کانگریس کو ووٹ دلتے آ رہے ہیں صرف کانگریس کیوں why don't you go for a change اگر تم کانگریس کام نہیں کی دوسرے لوگ کو دنگیر سبتر یعنی ہیں ی موسی خوف ان 96 من سبتر ر собствен نہیں že اگر جب ی جب لوگ ہاتھ موسی دوسرے لوگ کو جو میں مان گیا لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ چینج لانے کے لئے جو بھی نئے پارٹی آتے ہیں نئے لوگ آتے ہیں کچھ پہلے سے کام شروع کرنا پڑتا ہے آپ صرف ایک مہینہ پہلے فیلڈ میں اتر جاتے ہیں اور بولتے ہیں ووٹ دو نہیں اتر جاتے ہیں کام کر رہے ہیں کتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں نئے پارٹی آتے ہیں پولٹیکل مینسٹرم پارٹی سے بولتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بھی ہے جانتہ دل میں کوئی نہیں پارٹی نہیں ہے لیکن جانتہ دل نہیں پارٹی نہیں ہے اگر جانتہ دل چاہتی تو سیوہ جی نگر میں دیفنیٹلی نام کما سکتی تھی لوگوں کا دکھ در باٹھ جیت سکتی تھی لیکن انہوں نے کوشیز کیوں نہیں کیا یہ لاس مومنٹ میں کیا ایک زمانہ جو ابھی جانتہ دل سے سیوہ جی نگر میں جیت کیا ہے یہ بھوگا اکسوس کی بات ہے اگر شریر کھان کو ہے مجھے اگر شریر کھان کو اٹھ نہیں دیتے ہیں آپ کو معلوم ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کرنا کیا ہے ایک فتوہ آتا ہے یہ فتوہ آتا ہے صرف کانگریس کو ووٹ دو یہ سیکلر پارٹی ہے آج جو لیڈرز چھوڑ کے کانگریس سے جو بی جے پی میں گئے تو یہ فتوہ دینے والے کانگریس فتوہ کون دیتے ہیں تنزیم کا نام لے تو بینگلور کا تنزیم ہر مسجد میلان ہوتا ہے بہت افسوس کی بات ہے ہمارے مسجد کو تو یہ تنزیم کو کیا پیسہ ملتا ہے وہ بہت پیسہ ملتا ہے تو اس کو میں بولوں گا میں ایک بات بات کروں تو جب یہ آتا ہے ابھی جب وہ ہی لیڈر وہ کانشونسی میں کام نہیں کرتا تو یہ تنزیم والے جو بولتے ہیں ماسوم مسلمانوں کو یا جس ترہی وڈرز گوڈ ڈالو ان کا کام نہیں ہوتا تو وہ تنزیم والے جا کے بولتے ہیں کیوں کام نہیں کر رہے آپ ایک مثال دے تو میں آپ کو پچھلے گئے رمضان میں بچے آپس مدرسے سے جوا رہے تھے بینگرور کو جو ان کے چھوٹیوں کے بعد ان کو ریلوے سٹیشن میں پکڑا گیا کہ وہ چائل ترافیکنگ ہو رہا ہو بہت لوگ کو فون کیے ہونگے امیلے کو امیلے کے بیٹے کو تو انہوں فون آف کر دیے تو میرے پیچھا فون آیا میں گیا جب انسپیکٹر بولا اسے سوارا ہے تو میں تنزیمان کو فون کیا رہے بھائی تمہیں نہ بولے وہ آدمیر کو ایک کرو آکے تمہیں تمہارے میں لے بولا ہے وہ ہمارا کامی ہے جب اوٹ دالے کا وقت آتا ہے تم پائسے لے کے بولے اوٹ دالو تو کام بھی کرو پچھلے چالیس سال سے کیا حالت ہے میں سیوار جنگری بیٹے کی مسلمان کی کی کیا حالت ہے تو چینج ہے کیا تنویر ایک اچھا آدمی ہے وہ جیتے ہیں نہ جیتے ہیں ہماری لوگ آکے ہم کو تو ایک میڈے گھر نئی معنی نئے بیجے پی گوڑا میں پرسکان رنز میں بھی جی پی گورنمنٹ نہیں گیرات ہے وہ تو بول دیا تو تنویر کو نہیں کر رہی گی کوٹ کریں گے بیجے سے اٹھی ہو گیا تو میں ٹھوچی ہوں شیوازی نگر کے وادے کے زن لوگوں سے وہاں پٹی افیلیشن میں اللہ کو ہزنم رکھے بول رہا ہوں میں پیدا ہوں یہی اہریہ میں انہیں اور چیزے ہیں؟ میں اسے ٹیسے پہلے ہیں میرے اسے رخواستے ہیں ہی اور اسے ہی سارے ہوتے ہیں میں جب سے کانگریز چاہتے ہیں کہ شتب کانگریز چاہتے ہیں میں رہ کر رہا ہوں جو انگریز کے اسے گئے جب ہوسکتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کو سلیٹ کرنے کیا اچھے لوگوں کو یہ سارے پولٹی کل لوگوں کی بات کی سنا آپ نے اب یہ بتائیں کہ اس ٹائپ کے باتوں کو سن کر میں نے آپ کو اس لیے بیٹھایا تھا اور میں سوچا ہوں کہ میں اس لیے پوچھوں گا کہ ایسے ووٹر جب ایسی باتیں آپ کے بعد پہنچتی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم کہاں ہیں ہم کو کرنا کیا چاہیے ٹھیک ہے پھرانا صاحبہ لیکن دو مینٹس مرحال سیمپل سی انالیسس ہے انڈیا اس کنٹری یونیٹی تو یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم الگ الگ ہیں اور ایک فریز ہوتا ہے کہ یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہی آپ کی سب سے بڑی بیٹھنجہ بھی ہے تو ہماری طاقت ہے کہ ہم بہترین الموجوجہ ہیں ہم بہترین الرمیگ سے ہی ہیں castes سے ہی ہیں الگ الگ ٹائپ سے ہیں but we are Haut�에서 بہترین as ndians اسی چیز کو کمزوری لے کے وہ بریٹیشنڈ تک ابھی انڈائن پولٹیشنڈ تک ہیں پیٹیشت کی کی نہیں ہے جو ہوتا ہے اس کے پاس اپنے منہ یہبestiید کہ ہم کیا سمجھتا ہے کہ کوئیس coach ابھی اسی دسکرشن میں آپ نے جو میرا کہ شکریہ سب کا انسان مل گیا تھا آپ کو میڈیا والے بھی یہی رون سیکھ چکے ہیں کہ ان کی طرف سے ان کا قشنگ زندگان ڈیوائےڈک سو وہیاں جس ان کی طرف سے شکریہ پہلے ہو گیا آپ نے کہا کہ question پوچھ کے ہم نے divide کیا ہے ہم نے یہاں کی اس debate میں سے وہ summary بتائیے کہ ہم نے کیا divide کیا ہے یہاں پر اگر for example میں نے question پوچھا repeat کر دیتا ہوں آپ کے memory کے لئے ان سے میں نے پوچھا آپ نے اپنا candidate کیوں نہیں ڈالا میں نے ان سے پوچھا آپ نے اپنا candidate کیوں نہیں ڈالا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تنویر کو support کرتے ہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں general بات کر رہا ہوں میں آپ کو اس لئے question پوچھا یہاں کے لوگوں کا ماحول دیکھ کے آپ کا ذہن کس طرف جاتا ہے کیا کرنا چاہیے میرا آئیڈیا یہی ہے کہ یہ رولز جو پولٹکس میں چل رہے ہیں can we grow over it for common man میں اس پولٹکل سسٹم کو تو کوشن کر سکتے ہیں but can we have matured people ہم سیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ سن کے کیا لگتا ہے آپ ووٹ دیں گے definitely آپ نے ابھی تک کبھی ووٹ دیا ہے دیا ہوں but جب ہم some sensible جب ہم leaders کب سے نہیں دیئے ہیں بہت دنوں سے نہیں دیا ہے تو پھر آپ کو کچھ کیا حق بنتا ہے کسی پولٹیشن کے اوپر ٹپنی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں as as trio channel آپ کے channel کے مادھیم سے I want to appeal to all the people to پہلے literate کر اپنے آپ کو education بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کے بعد vote کرو میں آپ نے سکر کر دی آنسر کو یہ دیکھئے as a citizen your primary and sacred duty or at least I have a voter I will I do have but I do have but I do have دیکھئے آپ دیکھئے problem کیا ہو رہا ہے کہ آج تک maximum maximum جو vote ہو رہا ہے وہ 66% 68% بہت جیازہ ہوتا ہے کہیں کہیں 70% چلایا تھا اس کا problem ہے جس کے وئے سے کرپ لوگ آتے ہیں اگر ہم 100% voting دینا شروع کریں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ کرپ لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں تو آپ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے vote سے کیا فرق پڑے گا جو ہو رہا ہے ہونے دو یہ سوچ جنتہ کو بدلنی پڑے گے جب تک آپ سب ملکے اس کو at least میں بولتا ہوں آپ 100% voting مت کیجئے اگر 90% voting ہو جائے میں بولتا ہوں 50% corruption ختم ہو جائے 70% voting ہو گئی usually for example یہاں پر شواج نگر میں 40 to 43% 70% voting ہو گئی صحیح voting we will get a good person یہ میں کنزیم لیے اور اچھے لوگوں کو select کیجئے میں نہیں جانتا ہوں کس party کا کون سا آدم اچھا ہے آپ لوگ خود اکل مند ہے آپ کے پاس اتنا brain ہے کہ آپ اچھے سے جان سکتے ہیں کون سا candidate اچھا ہے اس کو select کیجئے اور گھر سے نکل کے اس بعد پروف کیجئے 70% کم سے کم vote دیکھئے سیواج نگر میں یا جہاں بھی election ہو رہا ہے کیسے changes آدم انڈیا میں جو education system تھا یا education availability تھی یا media تھا یا information تھا بہت کم تھا تو ایک village میں وہاں کے لوگ جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے تو anyone can come اور ان کو ایک بات بول اس کو گمراہ سکتے تھے لیڈ کر سکتے تھے چینج کر سکتے تھے تودے youtube سے facebook سے اتنا information ہے so i want people to learn and see what are the right people ان کا education دیکھئے background دیکھئے کوئی بہت politically strong ہیں بہت پیسے ہیں بہت لوگ جانتے ہیں بہت strong personalities ہیں تو ان سے ڈر کے وٹ نہیں ڈالتے ویسے نہیں ہوتا ہی انٹیلیکشل ہیں educated ہیں policies ہیں کچھ کر سکتے ہیں we can do that ہم learn کر سکتے ہیں ایسا تھا انڈیا ابھی ایسا انڈیا نہیں ہے there are people who are thinking یہ logic آپ سمجھ میں آئی اپ ڈی اپ نے vote دینا کیوں بند کر دی بند اگر ہیں میرے Sadiq bachelor he is a mathematician and I wish well for him he ڈی 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 اور وہاں پہ voting جیادہ ہوتا ہے ہمارے سیٹی سے جیادہ vote ہوتا ہے imagine when mathematicians don't vote what about the common mathematicians don't vote they have to calculate and vote شل یہ ایک کام تو بہت اچھا ہوا آج کہ ہم کنویس کر پائیں کہ vote دینے سے ہمارے بھارت اس کو بدلا جا سکتا ہے اور next time definitely سادیگ بھائی جا کے voter ID بنائیں گے اور میرے پاس voter ID ہے voter ID ہے اچھے لوگا آ سکتے ہیں yes thank you so much for watching indian mw